کوسر کو کالے دھاگے پر پر کر اپنے ہاتھ میں باندھ لو رزق کا ایسا طوفان آئے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا رشتے دار بھی فون کر کے پوچھیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ اتنے امیر ہوتے جا رہے ہو پیارے دوستو سورہ کوسر قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت اللہ تعالی نے نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا غم زدہ تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر پکارنا شروع کر دیا ابتر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کہ بے نسل ہو جس کی نسل بیٹوں کی جانب سے آگے نہ بسکے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہو گئے تو اللہ تعالی نے سورہ کوسر کو نازل فرمایا اور فرمایا اے میرے پیارے حبیب آپ پریشان مت ہوں یہ جو آپ کو بے نسل کہہ رہے ہیں یعنی آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں وہ خود ابتر ہوں گے تو آج دیکھیں اس کائنات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروروں عربوں کربوں درود پاک پرنے والے زندہ ہیں لیکن جنہوں نے ہمارے پیارے آقا سرورے کائنات کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا ان کا نام و نشان لینے والا آج کوئی بھی نہیں ہے پیارے دوستو اس صورت کی اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی شخص رسک کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور سورہ کوسر کو پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کے رسک کے دروازے ایسے کھول دیتے ہیں کہ کبھی بھی اس کے لیے رسک کے دروازے بند نہیں ہوتے اگر کوئی پریشان حال سورہ کوسر کو پریشانی سے نجات کے لیے پڑتا ہے تو اللہ تعالی اس کی پریشانیاں ختم فرما دیتی ہیں مال و دولت میں برکت کے لیے پیسوں میں برکت کے لیے امیر ہونے کے لیے کرور پتی بننے کے لیے سورہ کوسر کے بے شمار وضائف بے شمار عملیات ہیں آپ سے آج کا جو عمل شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اس عمل میں آپ نے سورہ کوسر کو ایک کالے دھاگے پر خاص طریقے سے پرنا ہے انشاءاللہ خودعالہ جسے بھی یہ عمل بتایا ہے وہ آج کرور پتی ہے آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا انشاءاللہ خودعالہ اللہ تعالی نے چاہا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو امیر ہونے سے نہیں روک سکتی آپ پر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہو جائے گی آپ پر اللہ کی ایسی رحمت ہو جائے گی کہ آپ انشاءاللہ خودعالہ چند دینوں میں امیر ہو جائیں گے اور جس شخص کو اللہ تعالی عطا فرما دیتے ہیں پھر اسے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پرتی کیونکہ اللہ تعالی بڑا ہی بے نیاز ہے اللہ تعالی بڑا ہی غفر الرحیم ہے وہ جس پر اپنے کرم کی نظر کر دیتا ہے اس شخص کو پھر کسی بھی چیز کی حاجت نہیں رہتی تو میرے پیارے دوستو کالے رنگ کی ڈوری بازار سے آپ کو بہ آسانی مل جائے گی آپ نے کم از کم ایک فٹ تک کالی ڈوری لے لینی ہے کسی اور رنگ کی ڈوری نہیں لینی کالے رنگ کی ڈوری کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے یا اپنے ہاتھ میں پکر لینا ہے اور آپ نے ایک سو چورتالیس مرتبہ سورہ قوسر یعنی اِنَّا آقَيْنَا قَلْ قَوْسَرْ فَسَغْلِلِ رَبِّ كَوْنْهَرْ اِنَّا شَانِ اَقَهُوَ الْعَبْتَرْ ایک سو چورتالیس مرتبہ سورہ قوسر پر کر آپ نے دھاگے پر ایک دم کر کے اس پر ایک گرہ لگا لینی ہے پھر آپ نے ایک سو چورتالیس مرتبہ سورہ قوسر پر کر کچھ فاصلے پر دوسری گرہ لگا لینی ہے اسی طرح ایک سو چورتالیس بار سورہ قوسر پر کر آپ نے کالے دھاگے پر وقفے وقفے سے سات گرہ لگانی ہے اور پھر آپ نے اس دھاگے کو چاہے آپ اپنے دائیں بازو پر باندھ لیں یا آپ اس دھاگے کو اپنے پرس میں رکھ لیں یا آپ اس دھاگے کو جہاں پر گھر میں اپنی جمع پونجی رکھتے ہیں اپنے پیسے رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اس کالے دھاگے پر پڑھی گئی سورہ قوسر کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اتنی مال و دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ سونا بن جائے گی جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اچھی نیہ سے کوئی بھی وظیفہ کسی بھی نیہ سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں برکت عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رضا میں رضا شامل فرما دیتے ہیں اس وظیفے کو آپ خود بھی پڑھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مطبولیے گا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ